ہائے ایوریون میں ہوں جے اور آج میری دن کی شروعات ہوتی ہے اپنی ہوتل چھوڑنے کے ساتھ کیونکہ آج میں جانے والا ہوں اپنی نئے ہوتل جس کا نام ہے ہوتل بلیج بگیز تو سب سے پہلے لیے ہم نے بس جس سے میں جا رہا ہوں اپنی نئے ہوتل تو آراؤنڈ پندہ منٹ کے ٹریول کرنے کے بعد میں پہنچ چکا ہوں اپنے نئے ہوتل تو اب میں آ چکا ہوں ہوتل کی چیک ان کاؤنٹر پہ جہاں پہ میں کرنے والا ہوں اپنے چیک ان جس کے لیے مجھے دینا پڑھا اپنا پاسپورٹ اور اپنی بکنگ تو اس ہوتل میں کچھ ایسا دکھتا ہے میرا روم تو میں اپنے بیگ رکھ کے آ چکا ہوں البرٹ سینٹر پہ البرٹ سینٹر جو ہے ایک ہاک سینٹر ہے تو ہاک سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ کافی ساری شاپ ہوں اور آپ وہاں پر کھانا کھا سکیں تو ایک طریقے سے آپ مان سکتے ہوگی جیسے کہ ہمارے یہاں پہ سٹریٹ وینڈر ہوتی ہیں جہاں پر آپ جیسے پانی پوری اور موموس کھا لیتے ہیں اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے ہاک سینٹر ہوتے ہیں جہاں پہ چیپ میں آپ کو سستے میں کھانا مل جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ لیے چائنیز روچک یہ ایک ویجیٹیرین رش ہے یہاں پر بہت ساری شاپ تھیں پر پرابلم یہی تھی کہ وہ سارے نون ویج بیچ رہے تھے اور یہی ایک شاپ تھی جہاں پر مجھے کچھ ویجیٹیرین ملا کھانے کے لیے آدھر وائز آپشن بہت سارے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ سٹنگ جو ہے کومن ہے اور شاپ سے آپ کچھ بھی خرید کر یہاں پر بیٹھ سکتے ہو اس لئے یہاں پر یہ چیزیں سستی ہوتی ہیں کیونکہ سٹنگ رہتی ہے کومن اور جو چیزیں آپ کو کھانا ہے وہاں سے آپ خرید کر کومن ایریا میں آکے بیٹھے کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹرائے گیا چینیز رائز پر وہ مجھے بھل بھل بھی اچھے نہیں لگے کیونکہ وہ ایک طریقے سے نا جو جیلی ہوتی ہے اس ٹائپ میں تھا تو وہ جب میں کھا رہا تھا تو مجھے پتا تھا ویجیٹیرین ہے بٹ فیل جو ہے تھا نون ویجیٹیرین کے آرہی تھی تو میں نے اس کو نہیں کھایا تو اب ہم کچھ دیر یہاں پر گھومتے رہے کیونکہ باہر ہونے لگی تھی بارش اور یہ بارش کافی زیادہ تیج تھی تو بارش رنگتے کے بعد میں آ چکا ہوں بہار اب میں جانے والا ہوں بگیس سٹریٹ میں جو کہ میرے البرٹ سنٹر کے ٹھیک سامنے ہیں بگیس سٹریٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک طریقے سے پیسج ہے جہاں پر آپ گلی میں جا کر سستہ سامان کھری سکتے ہیں تو یہاں پر موشلی مجھے سووینیس اور کپڑے وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک طریقے سے نا آپ بول سکتے ہیں کہ ان کی یہ سٹریٹ شاپ ہے کہ آپ جاؤ سامان کھرید لو بہت طریقے کی شاپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو سستہ سامان ملتا ہے بٹ مجھے کچھ نہیں کھرینا تھا تو میں سیدھے آگے نکل گیا تو بگیس سٹریٹ سے نکلنے کے بعد سیدھے میں آ چکا ہوں اپنے ہوتل باپیس موسیقی تو ہوتل میں کچھ سمیں ریسٹ کرنے کے بعد میں اب آ چکا ہوں لٹل انڈیا جہاں پر میں کرنے والا ہوں دینر تو دینر کرنے کے بعد میں اب آ چکا ہوں ملینہ بیس سینٹس میں جہاں پر میں کل بھی آیا تھا کل میں دوسری سائٹ تھا اور آج میں اس سائٹ پر ہوں اور اس سائٹ کا ویو میں بتا سکتا ہوں کہ کل کے مقابلے کافی اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا تو اس سائٹ کا ویو تو کافی زیادہ امیزن ہے اور دیکھ کے میں تو ہو گیا ہوں بہت خوش اور اس کے بعد میں میں نے دیکھا یہاں پر لائٹ چھوپ تو لائٹ شو دیکھنے کے بعد میں آ چکا ہوں مللوین پر مللوین پر سنگاپور کا ایک فیمس سپاٹ ہے اگر آپ نے کبھی سنگاپور کے پوسٹر دیکھے ہوں تو آپ کو یہ شیر ضرور نظر آ جائے گا تو یہ ایک طریقے کا فاؤنٹین ہے جہاں پر شیر جو ہے اپنے مو سے پانی پھینک رہا ہے تو ٹی وی اور فون میں دیکھنے کے مقابلے جب میں ریل میں میں نے ان چیو کو دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گیا یہاں پر آپ کو ضرور آنا چاہیے کیونکہ ریل لائٹ میں جو آپ دیکھتے ہو وہ ایکسپیرنس الگ ہوتا ہے اور فون وان میں جو دیکھتے ہو وہ الگ ہی رہتا ہے فل ملا کے آج کا دن میرا کافی اچھا رہا ہے تو فیلال اس بلاغ میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے نیکس بلاغ میں ایک نئی ریشنیشن کے ساتھ